موسیقی ناظرین اگرام اس کائنات پر تھوڑا غور کریں تو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر اس زمین و آسمان کے بنانے پھر ان میں مخلوقات بچھا دینے اور پھر اس کے ایسے نظام قائم کرنے جہاں انسانی عقل باوجود کوشش کے بھی مکمل طور پر نہ پہنچ پائے اور اس میں انسانوں کے لیے کون سا پیغام پوشیدہ ہے یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں انسانوں کو غور و فکر کی طرف بار بار دعوت دیتا ہے یہ کائنات حقیقتاً پور اسرار حقائق کا مجسم نمونہ ہے ایک ایسی زیست پہلی ہے جس کا ہر ہر پنہ اپنے اندر گہرے راز سپائے ہوئے ہیں درحقیقت اس زمین و آسمان کی ہر تہہ اپنے اندر رازوں کے امبار لیے ہوئے ہیں جن میں کچھ تو انسانوں پر آیاں ہوتے ہیں لیکن کچھ کسی خاص وقت کے لیے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں انسان بظاہر سرار پائے جستجو بنا پھرتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مکمل طور پر ان پہلیوں کو سلجا نہیں سکتا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں نئی دریافتیں تاریخ میں رقم ہوتی جا رہی ہیں وہیں اپنے ساتھ انگند سوالوں کو بھی جنم دیتی جا رہی ہیں جن کے جواب ملنا شاید ہی ممکن ہو سکے کچھ ایسے ہی راز اور سوالات اس زمین پر موجود بہت سے مقامات سے جڑتے جا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جو اپنی پور اسراریت کے باعث عجیب داستانوں کو جنم دینے لگتی ہیں لیکن ان داستانوں میں کس حد تک سچائی کی رمک ہے اس کا صحیح جواب تو وہی مالک کے کائنات جانتا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس کائنات کو پور اسراریت کے ایسے جالوں میں الجا دیا تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن ہم میں کچھ ہی لوگ ہیں جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں دوستو ہمارا آج کا موضوع بھی جس جگہ کے بارے میں ہے وہ بھی ایک ایسی ہی پہلی معلوم ہوتی ہے جس کی سچائی جاننا اگرچہ مکمل طور پر ممکن تو نہیں ہو سکا لیکن اس کے متعلق جو انکشافات ہوئے ہیں اس سے متعلق آپ کو ضرور آگاہ کریں گے تو دوستو ایک عام انسان جہاں تک سوچتا ہے اور کام کرتا ہے ایک سائنس دان اس سے کہیں آگے کی سوچ رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم خلاقہ سفر کر آئے سمندر کی گہرائیوں میں اترے لیکن ہم نے آج تک یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے چنانچہ انیس سو ساٹھ میں روس اور امریکہ کے ایک مشن کے دوران زمین کی گہری سطح میں ٹیکٹونک پلیٹس کے سروے کے لیے ڈریلنگ کا کام شروع ہوا اس پروجیکٹ میں ان کا مقصد ایسا گڑا کھودنا تھا جو جتنا ممکن ہو سکے گہرا ہو تاکہ وہ زمین کی کرسٹ کا صحیح طور پر مشاہدہ کر سکیں شروع میں انہوں نے پندرہ سو میٹر گہرائی کا ٹارگٹ رکھا اور چھبیس مئی انیس سو ستر تک بارہ ہزار دو سو ساٹھ میٹر تک گہرا گڑا کھودا گیا جو کہ اس دنیا کا گہرا ترین گڑا تھا جسے سپر ڈیپ بلیک ہول کہتے ہیں اس کے بعد 6 جون 1989 کو اس گڑے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا چنانچہ 1983 میں اسے پھر سے مزید کھودا گیا مگر کچھ وجوہات کی بنا پر ایک بار پھر سے اس کا کام روک دیا گیا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں لیکن اس کے بعد 2005 تک اس پر پھر سے کام شروع ہوا لیکن پھر سائنچدانوں کے مشورے کے مطابق اس کا مزید کام بند کر دیا گیا یہ وہ وقت تھا جب اس کی سٹیٹمنٹ اور وجوہات پر کئی چرچے ہونے لگے اس پروجیکٹ کے بانی ڈاکٹر ایزا کوو نے یہ بیان دیا کہ اس ڈریلنگ کے دوران جب ہماری ٹیم 12000 کی گہرائی تک پہنچی تو ہم نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سے لوگ درد سے چلا رہے ہوں اس آواز نے ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں جو مشاہدہ کیا وہ انتہائی حیرت انگیز تھا ایک تو اس گہری تاریخی تک خدائی میں درجہ حرارت انتہائی زیادہ تھا جو کہ 180 ڈگری سیلسیز یا 2000 ڈگری فورن ہائٹ تھا اور اس درجہ حرارت پر تمام الیکٹرونکس برف کی طرح پگل رہے تھے اور پتھروں کی ڈینسٹی اس قدر تھی کہ کام جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا اس کے علاوہ ایک نہائیت ہی حیرت انگیز بات وہاں دریافت ہونے والا پانی تھا کیونکہ اس قدر درجہ حرارت میں جہاں پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے ایسی جگہ پر پانی کا ہونا انتہائی حیران کن بات تھی جو کہ اتنے زیادہ درجہ حرارت اور پریشر کے نتیجے میں بخارات بن جاتا ہے لیکن دوستو وہاں کا پانی اس جگہ کی چٹانوں اور مادوں کے نتیجے میں بننے والا پانی تھا تیسری چیز وہاں پائی جانے والی مایکروسکوپک مخلوق تھی اس جگہ کے درجہ حرارت کے مطابق وہاں کسی بھی مخلوق کا پایا جانا ناممکن تھا لیکن ان پر کی گئی ریسرچ نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ مخلوق اسی درجہ حرارت پر زندہ رہتی ہے اس کے بعد وہاں پائی جانے والی گیسیں تھیں جن میں ہائیڈروجن ہیلیم نائیڈروجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ جو کہ فضائی گیسیں ہیں اور زمین کے اندر ان کا موجود ہونا ناممکن تھا اور اس دریافت سے پہلے یہ زمین میں کہیں دریافت نہیں ہوئی تھی زمین کی اس گہرائی میں ان گیسز کی موجودگی نے سائنس دانوں کو مزید حرارت کیا اس کے علاوہ وہاں سیاہ پتھر دریافت ہوئے ان کا نو ہزار میٹر گہرائی میں ملنا انتہائی حرارت تھا برحال اس کام کو روکنے کی اہم وجہ وہاں کا درجہ حرارت تھا جس پر کام کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے اس کام کو وہی روک دیا گیا اگرچہ سائنس دانوں کو ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے لیکن اس کام کو جاری رکھنا انتہائی مشکل تھا جہاں تک بات ان خوفناک آوازوں کی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جہنم کے کسی حصے میں سزا یافتہ لوگوں کی یہ آوازیں ہیں جو درد اور تکلیف کی وجہ سے چیخو پکار کر رہے تھے دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس دنیا میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جن کے بارے میں اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے لیکن اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں اگرچہ مفکرین کے مطابق بھی جہنم کا ایک درجہ زمین پر ہے لیکن اس کے مطالق ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زمین پر کس جگہ ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا علم کسی بھی عام انسان پر نہیں کھل سکتا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بندوں کی عبرت کے لیے ایسی جگہیں قائم کی ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی خدائی پر ایمان لائیں اور توبہ کی طرف رجوع کریں یقینا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ ہمیں اس سے پناہ دے آمین سم آمین